لیکن میں باون کرنا چاہتا ہوں وحدت اے ادھیان سے میں وہ دکھاتے ہیں کہ سال کے طور پر اگر نون مسلم آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں تو آپ بھی ہولی منائیں آپ بھی جو ہے ان کے ساتھ مندر جائیں آپ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے فیسٹیولز میں بھرپور شرکت کریں اس میں کیا ہر جب جیسے کرسماس کی بات کی جائے تو کرسماس میں آپ بھی شریک ہوں کرسماس میں آپ بھی کیک کٹیں آپ بقاعدہ کانگریچولیٹ کریں کرسماس میں انہیں ایسٹر ہے ایسٹر میں آپ ان کے ساتھ شریک ہوں وغیرہ وغیرہ اس سے کیا ہے کہ وہ جو مسلم آئیڈنٹیٹی ہے کہ مسلمان کا اپنا ایک کلچر ہے اپنی آئیڈنٹیٹی ہے مسلمان کا ایک کانفیڈنس ہے میں ہمیشہ اپنے سوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہے کہ ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے اگر کسی نے ڈیویٹ کرنی ہے اگر کسی نے اس پہ آرگو کرنا ہے تو آجائے انہیں شاید ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہے اپنے اس کے بارے میں مذہب کے بارے میں ٹھیک ہے اس لیے ایسی چیز یا ایسا فیسٹیول جو مذہبی فیسٹیول ہو جس میں ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہونے کے چانسیز ہو باقی یہ کہ ہم پورے پورے قائل ہیں آپ کے ساتھ رہنے کے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں خلفاء راشدین کا دور اٹھا کے دیکھ لیں یہ میں نہیں کہہ رہا ٹی ڈبلی آرنلڈ ٹونی ڈبلی آرنلڈ کی ایک کتاب ہے اس میں حالانکہ وہ نون مسلم ہیں اس میں ان کا سارا کیس یہ ہے کہ سب سے ٹالرنٹ سیولیزیشن خلفاء کی سیولیزیشن آپ دیکھ لیں امر بن الاس جب ایجپٹ میں گئے تو کرسٹینز کو اور جیوز دونوں کو اجازت دی کہ تم اپنا مذہب پوری پوری طرح اس پر عمل کر سکتے ہو چلے امر بن الاس تو ایک چھوٹی مثال ہے حضرت عمر صلی اللہ انہوں نے جب جیروسلم فتح کیا تو بقاعدہ پیکٹ کیا جیوز کے ساتھ کہ یو آر کمپلیٹلی آلاؤڈ ٹو گو ٹو یور ورشپ پلیسز تم اگر چاہو تو اپنے لاؤ کے مطابق بھی فیصلے کر سکتے ہو یہ بھی آلاؤڈ ہے ہاں اگر تم چاہو تو ہم شریعت کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دیں گے بلکہ ان کا جو گرینڈ پریس تھا اس نے حضرت عمر کو کہا کہ چرچ میں نماز پڑھیں وہ اتنا متاثر ہوا اس نے چرچ کھول دیا اس نے کہا کہ آپ کی نماز کا وقت ہے تو آپ ادھر پڑھ لیں ہم آپ کے لئے جگہ متعین کر دیتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان کہیں اس چرچ کو مسجد نہ بنا دیں تمہارے چرچ کو کہیں وہ اس کو گراہ نہ دیں ظاہر ہے کہ انہیں یہ ایک ڈر تھا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں مسلمانوں کی ٹولرنس کا اس کتاب میں بقاعدہ تاریخی واقعات ہیں ٹی ڈی 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 آرنل کی کتاب میں کہ سیریا میں سٹیز کے گیٹس ہوتے تھے وہ خود کرسچنز نے کھولے کہ آؤ ہمیں فتح کروا کے کیونکہ یہ جو ٹائرنٹس ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جو ہم سے اتنا ٹیکس حصول کر رہے ہیں تم تو ان سے سو درجے بہتر ہو تو یہ اس کی تاریخ کبھا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیس فل کوئی اگزسٹنس کے ہم ہنڈر پرسنٹ قائل ہیں اور یہ ایک دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ بہت سی مسلم کنٹریز میں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایڈوکیشن کی کمی ہے دین کا صحیح فلسفہ مسلمانوں تک نہیں پہنچا لیکن آن دی ایڈر ہینڈ نون مسلم کنٹریز میں بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہے مائنورٹیز کے حوالے سے کہ وہ ہمیں ہیومن رائٹس کا درس دیتے پھر اور وہ ہمیں ایزے ویلن دکھائیں کہ ان کی کنٹری میں تو یہ ہوتا ہے ابھی اس وقت جو چل رہا ہے انڈیا میں وہ آپ کے سامنے جو محمد شامی کے ساتھ سلوک ہوا پاکستان کے میچ کے بعد مسلمان کرکٹر ہے اتنے انڈیا کو میچز جتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب پاکستان کے خلاف ذرا رنز لیک ہوئے اس کے تو جو وہ شر پسند ہندو جو تھے ایکسٹریمیسٹ ہر مذہب میں ہوتے ہیں ظاہر ہے سارے انڈینز ایسے نہیں ہیں میں یہ نہیں کہتا سارے انڈینز ایسے ہیں لیکن شر پسند جو تھے ان میں انہوں نے جس طرح ابیوزنگ کی آن لائن اور جو حشر کیا اس بچارے کا جو اس کی ایمیج پریزنٹ کی وہ آپ کے سامنے تو می پوائنٹ اس کے شر پسند اناثر ہر ملک میں ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جاتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں پاکستان میں بھی ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ایک خاص قسم کے سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مائنورٹیز کو کچھ نہیں سمجھتے اور جن کی یہ سوچ ہے کہ نون مسلم سے نفرت کرنی چاہیے انفورچنیٹلی یہ سوچ ہے بہت کم کی ہے لیکن ہے لیکن مجوریٹی کے الحمدللہ یہی سوچ ہے کہ نون مسلم ہمارے برادرز ان ہیمینیٹی ہیں اور وہ بھی ابن آدم ہے اور ہم نے ان کے ساتھ پیس فل کوئی اگزسٹنس کرنی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نے مدینہ میں آتے ہی پیکٹ آف مدینہ کیا اور جوز کے ساتھ چلنے کی بھرپور کوشش کی انڈ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ کوئی بھی کسی قسم کا یعنی لڑائی یا کسی قسم کی وربل سپیٹ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس بارے میں کلیر رہیں کہ ہم پیس فل کوئی اگزسٹنس کے قائل ہیں لیکن اگر ہمیں کو یہ کہے کہ اسلام ہے ہندویزم یا اسلام ہے کرسچینٹی اور بدھزم اگر ہمارے بچوں کو یہ سکھائے گا اور ہمیں کو یہ کہے گا تو وہاں پہ سوری ہم سٹینڈ لیں گے اور وہاں پہ ہم کاؤنٹر بھی دیں گے اور وہاں پہ ہمارا ایک سخت ریبٹل بھی آئے گا اور آنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریلیجن ہے اور آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے یا اس بات کو قبول کرتے ہوئے اس لیے وہ فیسٹیول یہ ہماری یوت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ فیسٹیول جن میں کوئی مذہبی آئیڈیالوجی شامل ہے کوئی پیگن ریچول شامل ہے یا جن کے روٹس پیگنسٹک ریچول کے ساتھ جا کر ملتے ہیں وہاں ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے بھی روکیں گے بھی کیونکہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کے اس طرح کے ریچول میں اپنے شرکت نہیں کرنی اگر ہمیں ان کو پورا رائٹ ہے وہ اپنی فیتھ کو پریکٹس کریں انہیں پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی فیتھ کو پروفیس کریں ان کی عبادت گاہیں مسلمان کنٹریز میں ہیں وہ وہاں پر جائیں عبادت کریں لیکن جیسے ہی وہ ہمارے مائنڈز کو انفرنس کرنا چاہیں گے ہم ریبوٹل دیں گے اور ہمیں دینا بھی چاہیے یہ ساری تمہید میں نے اس لئے باندھی کیونکہ بہت سے ایسے فیسٹیولز ہیں جن میں مسلمان شریک ہوتے ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں لگتا کہ کتنے غلط قسم کے فیسٹیولز ہیں اور میں نے بغادہ پریکٹسنگ فیملیز کو اپنے بچوں کو ان فیسٹیولز میں لے جاتے دیکھا اور میں حران ہوتا ہوں کہ مطلب ہمیں نالج نہیں ہے یا ہم پہ بچوں کا پریشر اتنا ہے کہ ہم اس پریشر کو کیٹر نہیں کریں